بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ تیار کر سکیں دیکھ تیار کرنے کے لئے ہم آپ کے ساتھ مکمبر ایس پی شیئر کریں گے لیکن لانگ میں نہیں شوٹ میں بنائیں گے دیکھ کے اندر دو کلو گئی ہم نے ایڈ کیا ہے نیچے فلیم چلا دی ہے ابھی گئی ہمارا گرم نہیں ہوا تو دیڑھ کریٹ انڈوں کی ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے انڈوں پر توڑ کر ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ زردہ کلر ڈال کر اسے اچھی طرح لائیں گے تاکہ زردہ کلر اچھی طرح میکس ہو جائے اور اب ہم نے اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ انڈے تمام اچھی طرح پکنا جائیں اور گئی سے علیدہ نہ ہو جائے انڈوں سے تمام گئی جب علیدہ ہو جائے گا اور اس کا اپنا تمام موسچر انڈوں کا ختم ہو جائے گا تو پھر ہم نے انہیں پکانا بند کرنا ہے انہیں بڑے آرام اور تسلی سے پکائیں تاکہ ان کے اندر جتنا بھی موسچر ہے وہ تمام ختم ہو جائے اگر اس کے اندر یہ اچھی طرح نہیں پکیں گے تو جب ہم چاول تیار کریں گے تو یہ انڈے جو ہیں ان کی سمیل جو ہے وہ چاولوں کے اندر آئے گی سب سے بڑی ٹیپس یہ ہی ہے کہ آپ جب ہی انڈے فرائی کرنے لگے تو ان کو اچھی طرح فرائی کریں تو اسے چار منٹ اسے اچھی طرح پکائیں یہ دیکھیں ہمارا جو تمام انڈے ہیں یہ پک چکے ہیں یہ پکنے میں چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اور گی ہمارا علیہ دا ہو چکا ہے یہ دیکھیں تمام گی علیہ دا ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھی طرح پک چکے ہیں اب ہم فلیم کو تھوڑی دیر کیلئے بند کریں گے اور اس کے اندر تمام ویجیٹیبل ایڈ کریں گے دیکھ کے اندر تمام ویجیٹیبل جو ہم نے کٹ کے رکھی تھی وہ ہم ڈال دیں گے جس میں گاجر شیملا میریج بند گو بی مٹر یہ تمام ہم نے دو کر اچھی طرح ہم دیکھ کے اندر ہی ایڈ کریں گے اور تمام مسالہ جات بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ڈیڑ پو نیملی ہے ان کے اندر پانی ڈال کر اچھی طرح آج سے مکس کر کے ہم اس کے اندر دیکھ کے اندر ہی اسی طرح ہی ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ ڈیڑ پو نیملی ہے یہ ایک ادر بریانی مسالہ یہ سفیز زیرا ہے اس کو میں نے پیسا نہیں ہے سو گرام زیرا ایک پاو سبز میرچ ایک پاو نسر ایک پاو ادرک یہ تمام چیزیں بلینڈر جار کے اندر ڈال کر دیں پیس لی ہے یہ لہوڑی نمک ہے یہ تین مٹھیس کے اندر جائے گا دو تین تقریباً ڈیڑ پو ستر گرام کالی میرچ یہ پانچ کلو ہم اسی کے اندر پانی آڑ کریں گے یہ پانچ کلو ہے پندہ کلو ہم نے کولیس کے اندر پانی آڑ کرنا ہے یہ پندہ کلو ہم نے اس کے اندر پانی آڑ کر دی ہے اب ہم یہ فلیم چلائیں گے یہ تین کلو گوشت ہے باون لیس ہے ان کو پہلے آپ نے اُبالا ہے اس کی جہنی نکالی ہے وہ پانچ کلو جو جہنی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر آڑ کی ہے اور ان کو ہاتھوں کی مدد سے ہڈییں مغیرہ لیدہ کر لی ہیں پہلے ہی باون لیس تھا تو اب ہم نے ان کا ریشہ ریشہ لیدہ کر دی ہے اس کے اندر آڑ کرنا ہے اس وقت تک اُبالنا ہے جب تک اچھی طرح سے اُبالنا ہے پانی کو اُبال آ چکا ہے اب ہم ان کے اندر چاول آڑ کریں گے یہ دس کیجی چاول ہیں ان کو ہم نے دو گھنٹہ پہلے بگوکا رکھا تھا اب ہم ان کے اندر آڑ کریں گے یہ چاول جتنی دیر زیادہ بگوکا رکھیں گے اتنے ہی بریانی ہماری اچھی بنے گے یہ تمام چاول ہم اس کے اندر آڑ کر کے اسے اچھی طرح ہلائیں گے یہ تمام چاول ہم نے اس کے اندر آڑ کر دی ہے اور اسے اچھی طرح ہلانا ہے تاکہ سبزیاں ویجیٹیبل انڈے جو اس کے اندر ہم نے آڑ کی ہیں وہ تمام اچھی طرح مکس ہو جائے اس سٹیج پہ آکے جب پانی کو اچھی طرح اُبال آ جائے تو نمک بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن جو پرفیکٹ نمک ہے وہ یہ ڈیڑھ پہو تقریباً نمک اس کے اندر آڑ جاتا ہے ہاتھ کی مٹھی جو ہے یہ تین مٹھی ہیں ہم بار بار کر اس کے اندر آڑ کریں گے تو یہ پرفیکٹ نمک کمارا ہوگا اب ہم نے اسے پچاس پرسٹ اسی طرح پانی میں پکایا ہے اور اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر ابھی پانی ہے پھر ہم یہ سیلا چاول جو ہیں یہ پانی کے اندر ہی دھم دیا جاتا ہے اب ہم ان کو دھم پر رکھیں گے یہ دیکھیں چاول جو ہیں یہ ہمارے چمچ بڑی آسانی کے ساتھ ابھی ہل رہا ہے تو اب ہم نے انہیں دھم پر رکھنا ہے آپ کوئی بھی کور لیں اس کے اوپر جو بڑی آسانی کے ساتھ دے کا مو جو ہے وہ بند کار دے اس کے اوپر ہم نے ایک ڈککن رکھا ہے اس کے اوپر کوئی بھی آب ازنی بطن رکھیں تاکہ باپ وغیرہ پاہی نہ نکل سکے تو پنتالی منٹ کے لئے ہم نے اسے دھم دیا ہے اور اب ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے دے کو کھولی ہے تو یہ کتنے پرفیکٹ چاول ہمارے بان کے تیار ہو چکے ہیں جب دے تیار کی جاتی ہے تو ان کو ہلایا جاتا ہے تاکہ جو تمام ویجیٹیبل سبزیاں اس کے اندر اگر یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا زہار ضرور کریں موسیقی موسیقی موسیقی